بول انٹرٹینمنٹ کے ڈرامے دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی السلام علیکم موسیقی جی آپ لوگ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں آپ لوگ گارڈن گو میں آئے کیسا لگا؟ اچھا لگا اور آپ لوگ بات کریں گے پوچھیں گے جواب میں لگا باتیں کریں پوچھیں آپ کا نام کیا ہے؟ مومتاز مہل آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں آفریقہ کی جنگلاتوں سے اور آپ کی ایج کتنی ہے؟ 57 آپ کھانے میں کیا کھاتی ہیں؟ مرش مسالے کے علاوہ سب چیزیں کھاتی بھیتی ہوں یہ دیکھیں بٹے یہ دومیں یہ پاویں یہ ہاتھیں یہ جسمیں موسیقی 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 مساء موسیقی ماں بھئی، اتھائجو، اتھائجو، دی رو اببہ، اببہ، ابا کیا بات ہے بیٹا آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ نے وہ ممتاز محل پیڑیا گھر والی ممتاز محل کو دیکھ کے میرا نام رکھا تھا بیٹا بیٹا میں نے تمہارا نام ملکہ ممتاز محل کے نام پر رکھا جس کی محبت میں شاہ جہان نے تاج محل بنوایا تھا ملکہ ممتاز محل ابا کیا اس کا مطلب یہ کہ کوئی میری لئے بھی محل بنوائے گا ہاں بیٹے جس میں میری بیٹی شہزادیوں کی طرح رہے گی سچ ملکہ ممتاز محل ملکہ ممتاز mü ملکہ ممتاز محل ملکہ ممتاز محل کے نام پر رکھا جسی محبت میں شاہ جہان نے تاج محل بنوا ہے ملکہ 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 ممتاز ممتاز ہاں ممتاز اوئی اوہ دھیان کار ہے تیرا پاگل ہو گئی ہے کیا وہ اممہ وہ یہ روٹی پکا سہی طرح اری تم لوگوں نے عذاب کر دی ہے میری زندگی حشر کر دیا ہے میرا زہر دے دو مجھے اوہ کیا ہوں گیا اممہ پہلے ہی کیا کم مصیبتیں تھی جو اب یہ بھی میں تو کہتی ہوں خدا انفارت کرے خدا اجار کے رکھ دیں ان لوگوں کو لا بس کر دیں امی چھپ ہو جائیں چھپ ہو جائیں کیوں چھپ ہو جاؤں کہ محلے والوں کی چھپتی ہوئی باتیں تجھے یا اسے نہیں سننی ہوتی مجھے سننی پڑتی ہے راستہ چلنا مشکل ہو گیا ہے میرا اممہ چھپ ہو جاؤ اممہ چھپ ہو جاؤ باہر میں جاؤ تم سب لوگ مصیبت کر دی ہے میری میری زندگی حرام ہے موسیقی 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 تو میں باز دیا ہوگے؟ بتا مجھے پڑھائی میں دیت کیوں نہیں لگتا دیرا کیوں نہیں لگتا؟ تین چار سال کا بچہ ہے تو سمجھ نہیں آتی توجے میری بات آوارہ کہ ہی کا کیا ہوگیا بھائی؟ کیوں پیچھے پڑی رہتی ہے؟ پولیس پہنے چاہیے آپ کو دو ایک دوگی نا الٹے ہاتھ کا مکر ٹکانے آئے گی تیری شرم نہیں آتی چل دے ادھر لہ دفا ہو جاؤ دفا ہو جاؤ خود کی تو کوئی زندگی نہیں ہے ہماری زندگی برباد کرنے آگئی ہے کوئی کام ہی نہیں ہوتا برس شرم نہیں آتی بھائی بھلکے سیدھے بولنے کے آوارہ گردی کرتا ہے کنجے کھیلتا ہے پڑھائی میں دھیان نہیں ہے اس کا ہاں کر لے گا کر لے گا ہر وقت اسے تانے ہر وقت اسے تانے اپنے گھر پر حکومت نہیں کر سکی تو اممہ کے گھر کو آکر ریاست سمجھ لیا ہے امی کیا ہو گیا ہے کیوں ایسی باتیں کرتی ہے اس کی بھلائی کو کہہ رہی ہوں کبھی اپنے اور اپنے بچے کی بھلے کے بارے میں سوچا نہیں نا اگر سوچتی تو اس طرح طلاق لے کے اممہ کے گھر نہ آجاتی میرے لئے تو ناسور بنی بیٹھیں سب کے ساتھ میرے اللہ میرے مولا تو ہے سب کا پان لے والا تو نے تو نے بنائی دنیا ساری ہر ایک چیز ہے اس کی نیاری پھول کھلائے پیارے پیارے سورت چاند اور ستارے اللہ تو ہے علمت والا طاقت والا رحمت والا اچھے اچھے کام کرے ہم روشن اپنا نام کرے ہم تو یہ لڑکا سنتا ہی نہیں ہے کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں رکھتا ملتاز وہ وہ امی کہہ رہی ہے ذرا امیر کو اور واجد کو کھانا دے دوں تکا کے رکھ دیا خود دے دو میں کپڑے دھو رہی ہوں دے دو نہ کھانا بھائی میں نہیں دے رہے جس کو کھانا کھانے وہ خود کھالے اور یہ رشتے آئینوں میں سے نکل کر نہیں آیا کرتے ہر وقت آئینہ میں دیکھا کرو خدا کا واستہ ہے خدا کا واستہ ہے آپ کو یہ بکباس نہیں کریں یہ بکباس نہیں حقیقت ہے کھانا دیں بے جاں آمیر آو باز آیا ہے رائز پائی یعنی دکھو اجل کام کر کچھوڑ چکم کام کر اجلو جا پانے پانا جنو چل دکھو میری تک دکھو دکھو موسیقی 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 ہاں آگ لگاؤ گی تو جل جاؤ گی باچی بڑی مزاق خوزر تجھے ہے میرے ہاتھ ہی نہیں ہے اگر آگ لگاؤ گی تو گھنڈ جاؤ گی خالا ہٹو یہاں سے ہٹو میرا راکھر سے یہ کم بھی بڑی ہسی آرہی ہے ہے یہ کیا زی روت ہے بولنے کی یہ بات تم کو ہی پاتھ ہے نہ آگ لگی گی نہ وہ مرے گی صحیح سے پکڑ کیا ہوئی کیا ہوئی کیا مسئلہ ہے ہوا کیا ہے باگل ہوگئی میں باگل بتاؤ تو سے ہی کیا بات ہے میں ساف سا بول رہی ہوں گی ساف سا بول رہی ہوں گی میں اس ان لو کے پٹے سے شادی نہیں کروں گی میں خدا کی قسم گھر سے بھاگ جاؤ گی لیکن شادی نہیں کروں گی اس کے ساتھ دن چاہتا ایک پڑ لگا اونٹے ہاتھ گا آہستہ بولو بچے گھر کیا حثر ہوگا ان پر شرم کرو کچھ شرم؟ تمہیں بڑی شرم آئی تھی جب تم نے اپنے پسند سے شادی کی تھی اممہ مجھے دن رات ضلیل کرتی ہے کہ کہیں میں بھی وہی نہ کر بیٹھو جو تم نے کیا تھا تمہاری گناہوں کی سزا مجھے مختلی پڑی ہے سمجھ میں آئی ہے تمہیں ہاں تو پس آگئی ہوں نا ضلیل ہونے تم لوگوں کے ہاتھوں کافی نہیں ہے ان کر لو نا ماں کے کہنے پر خدا کے بعد سے شادی کر لو لیکن نہیں تم نے تو اپنے تاج محل سجانے ہیں ہاں بناوں گے تاج محل سجاؤں گے تاج محل کیوں کسی کے باپ کا ڈر ہے کیا تمہاری طرح ترس ترس کے گھوٹ گھوٹ کے اس غربت میں نہیں جی سکتی میں تم نے اس کا گھر تکھا ہے ٹاٹ کے پردے لگے اس گھر میں دروازے کے آگے چوکٹ ہی نہیں ہے اور تم لوگ چاہتے ہو میں اس غربت میں جاؤں میری بات سن لو اس گھر اپنی ماں کو سمجھاتے نا میری راستے میں نہ آئے تپڑ لگاوں نا تمہیں بھے بھا کر روئیے بالکل میرے ملا عائل ملا ملت Phrase ملا ملت Phrase ملا 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 بھابی عتااللہ جلدی شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی ٹرانسفر جو ہے وہ هیدر آباد ہو رہی ہے کتنی جلدی بس نکاہ جلدی سے ہو جائے میں چاہتی ہوں تو رخصت بعد میں ہوگی نہیں نہیں رخصتی ساتھ ہی ہوگی یہ تو بہت جلدی ہے اورے بھابی آپ کے لئے کیا جلدی تو کیا دیر آپ کی بیٹی ماشاءاللہ 27 سال کی ہوگی ہے میری مریم کو دیکھو اس کی برابر ہے اور مریم کے دو بچے ہیں ماشاءاللہ سے ایسے بھابی جہرز تو آپ نے بنایا ہوگا میں اپھی ہاں نہیں کر سکتی محمد حسین سے تو پوچھوں گی سرحال چل بھی بتائیے گا ٹھیک ہے سامنے چلتی پھر آنا وقت ملے تو ضرور آنا ہاں ضرور پھر کیا کہتی ہو محمد حسین تو ہاں کر دو مگر جہیز تو ہاں کر دو جہیز کی فکر نہ کرو میں کچھ اور کچھ کری ہوں جا ہے وہ نانا دیر ہو رہی جلدی ناشتہ کریں تم جلدی سے کتابیں لے آو اور دیکھو ہمارے تیار ہو گیا دیکھو اچھا دیکھتا ہوں ناشتہ کیا ہوں تیزے وہ دیر ہو گئی ہے مجھے پہلے باڈم کیا جانا ہے پھر دکان کھرو وہی کچھ مغوا کے کھرو دیدو دیدو خدا حافظ مجھے پہلے خلا کے پہلو خالا بولو خالا پہ شاہدی ہو رہی ہے نانے میں بولتا ہے نانے کو ہاں کر دو واجید بیٹا جلدی سے ہوا دیر ہو رہی ہے آ رہا ہوں نانا آجو آجو شاہب آجو دیر ہو رہی ہے نا بیٹا تمہارا کیا ٹائم کیا سکول کا آجو ہم کھل لیا ہے نا تمہیں موضوع concert ہیں ہم موسیقی 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 schneین موسیقی 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 مبارک Syrian موسیقی موسیقی ڈیoshima ۓ میرج да بڑی کی کر رہے ہو نا جی نے ابھی چھوٹی کا رشتہ آیا ہے اسی کیلئے پیسے جمع کر رہا ہوں کچھ تو پہلے کر رکھا ہے اس کی ماں نے لیکن آپ کو پتا ہے شاری کے خرصے ہیں ہاں بھئی لڑکیوں کے بڑے ارمان ہوتے ہیں لیکن تم اس کی فکر نہیں کرنا بس دل لگا کر کام کرو میں ایڈوانس دیتا ہوں محمد حسین تمہارا کام بہت پسند کیا گیا ہے یہ سوٹ بھی جو ہے نا منسٹر کی بیدی کا ہے بس ایمانداری سے کام کرو گے تو کام بہت ورنہ میرے لیے ٹیلر بہت آپ فکر نہ کریں مادم ایمانداری سے کام ہوگا اور آپ کا کام کبھی خراب جی ہوگا محمد حسین ایک بات تمہیں ماننی پڑے گی جتنا پیسہ اور کام میں دیتی ہوں نا اور کوئی نہیں دیتا احسان مانا کرو میرا اور ٹھیک سے کام کیا کرو میرا بلکل مادم بہت احسان ہے آپ کا اور اپنے کام کی بلکل فکر مت کیا کریں آپ فکر تو رہے گی انہی سے تو مجھے بڑے بڑے آرڈرز ملیں گے اور ہاں محمد حسین یہ اب تمہارا حساب برابر ہو گیا بیٹی کی شادی پہ فریج میری طرف سے ہوگا بہت بہربانی بہت بہت شکریہ محمد حسین مجھے بھی دونا مہ؟ مجھے بھی دونا یہ دے دوں اوہ اے اوہ پشاہ ماجد بیک پکڑ میں بکڑا مامو بھائی ہے مرد نے یہ کیا چل پکڑ امہ پوچھیں گی تو میری امہ تو نہیں پوچھیں گی تیری پوچھیں گی اور کہہ دے نہ کہ میں دوسرے کتاب دے لے گیا چلو جا میں اوہ اوہ موسیقی 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 آپ بیٹیاں مجھے اور کیوں نہ لگیں اور تم اتنی حمایت مت کیا کرو تم نے ہمیں کون سا سکون دے دیا کتنا سمجھایا تھا تمہیں کہ ازمی ازمی تھوڑا سا برداشت کر لو زندگی تو گزر ہی جاتی ہے مگر نہیں صحیح کہتے ہیں لوگ اگر اولاد اپنی کنڈی پر آ جائے تو ماں باپ آپ چون بھی نہیں کر سکتے ان کے سامنے آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں میں نے آخری حدوں تک صبر کیا تھا آپ تو ایسا نہ کریں کیا کروں تمغہ پیش کروں ہار پھول پہناوں تمہیں تمہاری وجہ سے کتنے ہی رشتے اس گھر سے آکے لوٹ گئے سب کا ایک ہی سوال تھا کہ بڑی بیٹی کو طلاق کیوں ہوئی بول انٹرٹینمنٹ کے ڈرامیں دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں